ہم کو ساتھ میں آکے کرنا پڑے گا ٹاپک اتنا سنسیٹیو ہے اور ہمارے پینل پہ جو مہمان ہیں اس قدر قابل اور اس قدر باریک نظر رکھنے والے لوگ ہیں کہ اس شام کو ختم کرنے کا دل تو نہیں چاہتا مگر کمبخت یا گھڑی کی سوئیاں چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں رکھتی نہیں اس لئے ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف دواں ہیں آخر میں میں تینوں مہمانوں سے تیس تیس سیکنڈ میں ایک سوال کا جواب چاہوں گا اور وہ سوال یہ ہے کہ تمام دنیا کے سامنے آج جو سب سے بڑا دشمن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے آنتکواد اسے ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں وہ کون سے طریقے ہیں وہ کون سے ڈھنگ ہیں وہ کون سے ڈب ہیں کہ جنہیں ہم عمل ملا کے جنہیں ہم ایڈاپٹ کر کے اس آنتکواد نام کے دشمن کو مار ڈالیں برگیڈر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں نہیں سب سے پہلی بات اس میں لیڈرشپ کا مسئلہ ہے ہم نے بہت اچھی چیز بولی آپ نے بولی لیکن ایمپلیمنٹ کون کرے گا اور اس لئے آپ کو اپنے سماج میں لیڈرشپ نیرمان کرنی پڑے گی اور یہ ضرور نہیں کہ میں کوئی قوم کا ہے اس لئے میں میرا قوم کا اچھا کرو جنڈلی وہ توڑ باجی کرتے ہیں قوم کے نام پر کہ میں لیڈر ہوں میں مراتا ہوں جے ایک کرو میں کروں گا ایسے نہیں ہوتا ہے اس کو آپ کو cross religion cross leadership is the very important role آج وہ نہیں ہے اس دشمنے آج چھڑوے لیڈر بن گے اور اس لئے بیسک مسئلہ اس لئے چاہیے آپ دیکھو نا آتنگوازی حملہ 2008 میں سارا پولیس سارے گورنمنٹ مشاہدی تبا ہو گے اور پھر یہ آکے تم کو پکڑتے ہیں اس لئے لیڈرشپ کا مسئلہ اور میں نے جو بولا سوشل اکانومک پولیٹیکل اینگل پر ہم کو ایک ساتھ کام کرنا پڑے گا یہی رستہ سر سلیم الوارے صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ آپ نوجوانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں نوجوانوں کے لئے کام کرتے ہیں وہ کونسے طریقے ہیں یا وہ کونسی باتیں ہیں جو آپ اس ملک کے نوجوانوں سے بولنا چاہیں گے کہنا چاہیں گے کہ میرے دیش کے نوجوانوں میرے ملک کے نوجوانوں ان طریقوں کو اختیار کرو تو آن تک واد سے نپٹا جا سکتا ہے آن تکوات کو خط کیا جا سکتا ہے میرے ملک کے نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ آپس کی نفرتیں جو علاقائیت یا مذہب کے نام پر پیدا کی گئی ہیں یا پیدا کی جا رہی ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اپنے آپ کو اس میں ملوث نہ کرے روکنے کی کوشش کرے کچھ تاکتیں ہیں اس ملک میں جو ہمارے سماج کا تانہ بانا خراب کرنا چاہتے ہیں کہیں ہندو مسلمانوں کے نام پر کہیں دلیت ہندو کے نام پر کہیں سیخ عیسائیوں کے نام پر اس طرح کا فساد پھیلانا چاہتے ہیں اس میں ان کے اپنے سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں معاشی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اس میں ان کو کیا ایڈبنٹیش ہو سکتا ہے یا اس میں ان کو کیا بینیفیٹ ہو سکتی ہے اس پر اس وقت بحث نہیں کی جا سکتی لیکن آج ہمارے ملک کا نوجوان جو ہے اگر آگے آئے انہوں نے گیٹوئزم کی بھی بات کی گیٹوئزم سے بھی ہمارا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارا اگر نوجوان آگے آئے آپس میں تالمیل بڑا آئے خوشیہ سب باتے ایک دوسرے کے گم میں تمام لوگ شریک ہو خصوصاً وہ نوجوان کیونکہ جو بھی معاملات ہوتے چاہے وہ فساد کا معاملہ ہو چاہے وہ دہشتگردی کا معاملہ ہو اس میں ملویج جو ہوتے وہ نوجوانی ہوتے تو ہمیں سب سے پہلے نوجوانوں کو پیغام دینے کی ضرورت ہے نوجوانوں کے اصلاح کی ضرورت ہے نوجوانوں تک ایک مذبت پیغام دینے کی ضرورت ہے تو میں اس ملک کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے آنکھیں کھولو اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنے خود کی ترقی کے لیے اپنے سماج کی ترقی کے لیے آگیا ہو باقی تمام اقتلافات تمام دشمنیاں تمام کوتائیوں کو بھول جاؤ اور آپ لوگوں کو جو لوگ مزگائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے مو پر زوردار تمام چمال چکے زید خالد پٹیل صاحب میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ اسلامی کے سپیکر ہیں اور اس قوم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جس قوم پر آن تک وعد کا الزام ہے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس قوم کو کہ یہ اپنے آپ کو کس طرح ان سازشوں سے بچائے جو سازش ہیں اس قوم کو آن تک وعد نام کی اس برائی یا اس انظام سے ڈپٹے ہیں دیکھیں اس میں میرا انسر وہی ماسٹر کی ہے جس سے کہ سارے تعلق کھل جائیں گے کئی بار سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں اور کور تک نہیں جاتے ہیں تو کور اس کا یہ ہے کہ ایک انسان کا کنیکشن اس کے مالک کے ساتھ اگر ایک انسان کا کنیکشن اس کے کرییٹر کے ساتھ اچھا ہو گیا تو وہ اچھائی کے راستے پر چلے گا اس کے مالک کے لیے نہ کہ بکاوز پولیس پکڑ لیں گی کیونکہ پولیس نہیں دیکھ رہی ہے اور پولیٹیشنز کے ساتھ ٹچ اور کنٹرول ہے اور پبلک میری اتنی کنٹرول میں ہے تو بھی کیوں کوئی آتنگواد نہ فہلائے تو بھی کوئی کیوں گلت چیز نہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر والے کے ساتھ اس کا کنیکشن صحیح ہو جائے اور یہ سب سے بنیادی بات ہے اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھیں اور اس کے بتائے راستے پر چلتے رہے یقیناً منزل تک پہنچ جائیں گے نہ راستے میں آنتکواد آئے گا نہ راستے میں برائی آئے گی نہ راستے میں کوئی گہری کھائے آئے گی دوستو یہ تھا آج کا بہت خوبصورہ ڈسکشن اور اس سے ایک ہی بات نکل کے آئی کہ یہ جو آنتکواد ہے یہ جو ٹیررزم ہے یہ جو انتہا پسندی ہے نہ یہ ہندو کا دشمن ہے نہ یہ مسلمان کا دشمن ہے نہ یہ سکھ کا دشمن ہے بلکہ یہ انسانیت کا دشمن ہے یہ جہاں ہوگا وہاں فائدہ کسی کا بھی ہو لیکن نقصان صرف اور صرف انسانیت کا ہوگا میں ڈاکٹر محمد علامہ اطمال کے ان دو مصروں کے ساتھ آج کس شام اور آج کس محفل کو ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں اللہ حافظ